محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں دجا جاگدہ پہرے دار آتی ہیں ایک جاگدہ عشق دی مرز والا دجا جاگدہ سخت بیمار آتی ہیں برادران اسلام مجھے بس ایک جملہ مسید کہنا ہے وہ بھی بھائیوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد مشاہ اللہ کاری صاحب کے مائکہ والے کرتے ہیں جو ابھی آپ نے گفتگو علامہ صاحب کی امام آسف صاحب کی سماعت فرمائی ہے شکیناً میں یہ چاہتا تھا کہ وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے وہ دلوں کی ترجمہ نہیں ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدد جو ہے وہ ضروری ہے اور حقیقت بات ہے آپ صحابہ اکرام سے لے کر ازواج متحرات سے لے کر آتا تھا جتنے بھی صوفی اکرام ہیں اولیاء اللہ ہیں جہاں کے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہیں جن کو بھی دیکھیں گے آپ ایک عدد کا آپ کا محول ہزرائے گا کیونکہ عدد پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں میں ایک جملہ آپ کو یہاں والے کرتا ہوں بل یقین آپ سماعت فرمائیں گے دیکھیں اکثر لوگ یہاں پہ شادی شدہ بیٹھے ہیں جب آپ کی وائف آپ کو بلاتی ہے تو بل یقین وہ آپ کا نام لیتی ہو لیتی ہے کی نہیں لیتی ہے یہ اکثر وقت ایسا ہوتا ہے میں اپنے پنجاب کی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں منہ کی عبد رباس سننا منہ کی عبد رباس سننا ایسا تک رشاہ اکوال کی عبد رباس سننا لیکن آپ بتاتا ہوں جب بھی ازواج متحرات نے میری آقا کریم کو سعدادی تو یہ نہیں کہا آقا کا نام نہیں لیا یا یہ نہیں کہا سیدہ ظاہرہ کے بابا ہماری بات سننا جب بھی بولا ہے ایک کی جملہ بولا ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرمائی علامہ صاحب کی بلا تشریف فرمائی یعنی کہ یہ ہمیں عدد صحابہ اکرام سے ملتا ہے ازواج متحرات سے ملتا ہے تو میں مزید جملہ دے رہا ہوں جس کے لئے بلے شاتھیوں نے اب سیدہ صدیق اکبر کو لیتے ہیں اگر جات رہے ہو تو سبحان اللہ اکوری ہاتھ بلاند کر کے کہہ دے ہو اکوری ساڑھے کے ہاتھے کہہ دے ہو ان جو لگتا ہے جنہیں پنجاب کو کسی آئے ہیں اتنی تھکاوردہ دار نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ جنب تھکنا نہیں ہے بہت شکریہ بسم اللہ جنب ساتھ بسم اللہ جی آئے ہیں جنب حضرت خوش آمدی جنب بسم اللہ سیدنا صدیق اکبر آئے نا حضور کی بارگاہ میں تو آقا نے فرمایا ابو بکر کر تو آڈی کی پسند دے اب ایکھو نو اسے بلے کئی لوگ اسے بلے کو بندہ پوچھے کسی کو مشروع پسند کسی کو کوئی چیز پسند لیکن نہ بتاؤں سیدنا صدیق اکبر کی پسند حضور نفرما ابو بکر تو آڈی کی پسند دے ہاتھ جور کرد کی تھی آقا اکھ میری ہووے مکت تیرا اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے جیسے جملے پر شبان اللہ بولے آلہ حضرت پیر میں روی شاہ کی نات کا صدقہ آنکھ لگے میرے نبی کریم کا دیدار ہو جائے اکھ میری ہووے مکت تیرا ہووے سونیا مال میرا ہووے دین تیرا ہووے آقا مال میرا ہووے دین تیرا ہووے اولاد میری ہووے نوکر تیری رو اس کی مشاہل آپ نے لے جب سیدنا صدیق اکبر اور ان کا بیٹا کھانا کھا رہا تھا کھانا کھاتے کھاتے بیٹا بابا سے کہنے لگا سیدنا صدیق اکبر سے بیٹا کہنے لگا بابا میں ابو چکر کی طرف سے جنگر آ رہا تھا آپ حضور کی طرف سے تھے تو میری تلوار کے نیچے آپ تین بار آئے میں نے چھوڑ دیا میرا بابا ہے سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آس ہوا گئے فرمایا ربے کعبہ کی ستی قسم تو ایک بار میں تلوار کے نیچے آ جاتا میں سر کاٹ کے سونے محمد قریب کے قدموں میں نہ کر رہے اس لیے کہ آپ میری ہوئے مکتی رہ ہوئے مال میرا ہوئے دین تیرا ہوئے اولاد میری ہوئے ناکر تیری ہوئے یہ چھوڑے چھوڑے بچے جاگ رہے ہیں لو جی تین بس نے سرائکی کے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور کاری صاحب اپنی سیڈ پہ آ جائیں گے اس لیے کہ میں بڑی محبت کے ساتھ یہاں پر صداد کا ایک خوبصور گردستہ ہے اور کاری صاحب میں یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں پیر سیڈ کمال ایدر شاہ صاحب بڑی محبت کے ساتھ سماتھ فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعرف جب ہوگا پھر حسین انداز میں تعرف ہوگا یہ مسئلہ میں دے رہا ہوں کہ ترہین پسند جملہ ہے ترہین پسند تو کرین پسند تیری صورت ہے یاسین پسند اس صورت کے لیے تو پیر میر علی شاہ صاحب تڑپتے رہے جا کے دیکھا تو جو لکھا وہ آپ کے سامنے ہیں ہرناس صاحب سماتھ کر چکے ہیں انشاءاللہ کاری صاحب بھی پڑھیں گے بس آخری دو منٹ ہیں میں وقت کو سمجھتا ہوں توجہ رکھا نہ کہہ کہہ رہا ترہین پسند ترہین پسند تیری صورت ہے یاسین پسند ترہین پسند ترہین پسند ترہین پسند تیری صورت ہے یاسین پسند جہاں واسط جہاں واسط ترہین پسند تیری صورت ہے شاہ سین جہاں واسط ترہین پسند ترہین پسند ترہین پسند ترہین پسند ترہین پسند تیری صورت ہے یاسین پسند قویتتور پسند قسم خدا دی اسسدیاں کن حب پاک نالین دی تھوڑ پسند ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں جس کو میرے آقا کریم کے جن میں ایک اور جملہ جاتا ہوں حضرت تشریف فرما ایک یہودی کی بیٹی تھی نا تو اس نے رات کو دیکھا آدھی رات ہے اور بابا جو ہے وہ تڑپ رہا ہے آنکھوں میں آنکھوں ہیں تو بیٹی نے باب سے پچھا بابا کیوں روتے ہو کہتا بیٹا آنکھوں سے نبی نہ ہوں بڑا علاج کروایا ہے کوئی طبیب نہیں چھوڑا کوئی حقیم نہیں چھوڑا کوئی نبی نہیں چھوڑا آرام نہیں آیا کہتی بابا آج سو جا مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ایک طبیب آیا ہے جو سرما عطا کرتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اب جملہ یاد رکھنا علامہ صاحب تشریف فرما ہے میں اسی پر آپ سے اگداد لیتا ہوں اب آنکھ لگ گئی اس یہودی کی جب آنکھ لگی دل چڑا تو بیٹی مچ نبی شی کے دروازے پہ کھڑی ہیں آقا کریم کے نالائن پاک سے لگنے والے کھا کے شفا کے سرات کو اکٹھا کر کے گھار لاتی